اسلام علیکم قائز ویلکم تو مائی نیو ویلوگ آج ہم جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ پکنک منانے ہماری سٹی میں ہی سارا نہر ہے تو ہم نے سوچا وہاں جالتے ہیں اور وہاں جا کے ہی ککنگ وغیرہ کریں گے تو ہم آگئے ایک پکنک پوائنٹ سپورٹ پہ ابھی تو نہر بند ہے تو اس لیے اس کا پانی کافی نیچے ہے نہیں تو اس کا لیول کافی اوپر تک ہوتا ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ککنگ ککنگ آج کریں گے یہ جانی بھائی وہ بنائیں گے آج چیکن کورما دیکھیں پیاس کٹ کر رہے ہیں پھر اس مکرائی میں شامل کر دی ہے اس کے بعد اس میں انہوں نے آئل شامل کیا اور پھر پیاس کو اچھے سے فراہی کر رہے ہیں وہ اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ایر کا view دکھا رہے ہیں پھر اس میں انہوں نے تھixedھرہ سا نامک ایٹ کیا نامک ایٹ کرنے کے بعد اس نے ادھر اپلاثن کا پیز شامل کیا پھر اس کو اچھے سے مکس کیا اور کلر اچھا سا آ جائے گا پھر ہم نے اس میں چکن ڈال دیا چکن کو ہم اچھے سے بون رہے ہیں چکن کو بوننے کے بعد اس میں لالی حلدی تاکہ اس کا کلر اور بھی اچھا ہو جائے حلدی شامل کرنے کے بعد پھر اس کو اچھے سے مکس کیا اور پھر بھی اس میں ٹوماتر کو چار چار پیسز میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا ٹوماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکنے کے لئے رکھ دیا پھر اس میں روحی کا سپیشل کور میں مسالہ ایڈ کر دیا ہم نے کور میں کا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد پھر اس میں تھوڑا سا پانی یہ شامل کیا اور پھر اچھے سے ہم اس کو حلاتے رہے اور اس میں اب ہم شامل کر رہے ہیں دہیں دہیں سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور بھی اچھا ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے دہیں خوش کونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہماری کراہی آخری مراحل میں ہیں ماشاءاللہ اس کا کلر اتنا ریڈی شاہ چکا ہے ہم نے اس میں ڈالی ہری میرچ ادرک اور ہم اس میں ڈال رہے ہیں دنیا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ کی کراہی سرف کرنے کے لئے ریڈی ہے رائتہ سیلڈ وغیرہ اور کالڈ رنگز روٹی ہم گھر سے لے آئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کراہی ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے